بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا اسلامی کے سٹوڈیو میں خوش آمدید ناظرین امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے سنا کہ ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ساری رات عبادت میں گزارتا ہے اور پورے قرآن شریف کو اپنے قیام میں پڑھ لیتا ہے امام صاحب کو بہت تاجگ ہوا کہ پورا قرآن ایک رات میں کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے آپ نے اس شاگرد کو سبق سکھانے کے لیے بلاب بھیجا شاگرد کے حاضر ہونے پر امام صاحب نے کہا اے میرے بیٹے میں نے سنا ہے کہ تُو اپنی ایک رات کے قیام میں پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہے شاگرد نے کہا جی بلکل ایسا ہی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے دعا کہوں کہ وہ میری صحیح یعنی کوشش کو قبول فرمائے امام صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا میرے بیٹے اگر آج رات کو بھی تُو قیام کرے تو قرآن پاک کو ایسے پڑھنا جیسے تُو مجھے سنا رہا ہے شاگرد نے کہا حاضر میرے استاد محترم میں نے سن لیا اور اطاعت کروں گا شاگرد چلا گیا اور اس نے رات کو اپنا قیام شروع کیا شعور میں یہ بات بٹھائی کہ قرآن ایسے پڑھنا ہے جیسے استاد کو سنا رہا ہو اور استاد بھی کوئی عام نہیں بلکہ اپنے وقت کے عظیم امام احمد بن ہنبل ہے اس نے تلاوت کو خوبصورت بنایا اور مکمل اصولوں کے ساتھ پڑھنا شروع کیا صبح ہوئی تو امام صاحب کے پاس گیا امام صاحب نے بھی دیکھتے ہی پوچھا کتنا قرآن میں جی تم نے رات بھر میں تلاوت کیا شاگرد نے کہا امام محترم آج تو صبح ہو گئی اور مجھ سے قرآن پاک کے دس پارے بھی مکمل نہ ہو پائے امام صاحب نے کہا میرے بیٹے اگر آج کی رات بھی تنہیں قیام کرنا ہو تو قرآن پاک ایسے پڑھنا جیسے تیرے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں اور تو انہیں سنا رہائے شاگرد چلا گیا اور اس نے رات کو قیام شروع کیا شعور میں یہ بات بٹھائی کہ وہ تلاوت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اس نے آج کی تلاوت اپنی دانست میں پور احترام اور عداب دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ رکے کی صبح ہوئی تو پھر امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا امام صاحب نے دیکھتے ہی پوچھا کر رات تو نے اپنے قیام میں کتنی تلاوت کی شاگرد نے کہا امام صبح ہی ہو گئی مگر مجھ سے بس قرآن پاک کا بس ایک ہی جز پارہ ہی پورا ہو پایا امام صاحب نے کہا اے میرے بیٹے اگر آج کی رات بھی تو نے قیام کرنا ہو تو قرآن پاک ایسے پڑھنا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہو شاگرد چلا گیا اور رات کو اس نے اپنے شعور میں یہ بات بٹھائی کہ وہ قرآن پاک ایسے پڑھ رہا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پڑھ رہا ہے اس کا آج کا شعور بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہونا تھا تلاوت تو اس نے اچھی طرح شروع کی مگر حیبت اور خشیت سے رو رو کر برا حال ہو گیا صبح کو امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا پھر کل رات تو نے کتنا قرآن مجید پڑھا تھا شاگرد نے کہا اے امام فجر ہو گئی اور مجھ سے ایک صورت صورہ فاتحہ بھی پوری طرح نہ پڑی جا سکی موزیز ناظرین یہ تھے اپنے وقت کے وہ عظیم امام جنہیں امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے جن کے فیوز و برکات سے دنیا آج تک مستفیض ہو رہی ہے موزیز ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ ہمارے چینل اپنا اسلامی سٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں